اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بٹر نان کی ریسپی شیئر کروں گے یہ دیکھ سکتے آپ کتنے سافٹ سے بٹر نان بنے ہیں چلیے برانہ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے تین کپ کے قریب بیدہ لیا تھا یعنی کہ وائٹ فلاگ اور فور ٹیبل سپون کے قریب یوگر تھا یعنی کہ دہی اور ٹو ٹیبل سپون کے قریب شیگر تھی اور وائن ہاف ٹیسپون کے قریب سال تھا اور یہ ٹو ڈوائی ایس تھا فورٹین گرام آل ٹوگیدھر بنتا ہے یہ کپ ایک کپ سے تھوڑا سا کم تھا پانی اس میں میں اس کو مکس کر کے دس منٹ کے لیے رکھ دوں گے اگر آپ میئر کریں گے کپ کو تو آپ کوٹر کپ پانی آئید کیجئے گا اب ہم اس میں سارے چیزیں مکس کر کے اس کا دو سا تیار کر لیں گے کچھ اس طرح سے اس کا دو تھوڑا سا سٹیکی ہوتا ہے نوم اڈو سے تو کوئی بات نہیں آپ نے بالکل بھی نہیں گفرانا کیونکہ ہم اس میں دہی کا استعمال کرتے ہیں اس لیے تھوڑا سا یہ سٹیکی ہو جاتا ہے اور اس کو بہت زیادہ گوننے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم اس کو ایک آور کے لیے رکھنیں گے اس کو وان آور کے لیے یہاں پہ اس کو وان آور ہو چکا تھا اب میں اس کے چار پیڑے تیار کروں گے اور باقی آٹے کو میں فریج میں رکھ دوں گے آپ اس کو دو تین تک فریج میں کیپ کر سکتے ہیں اور اس کی کالٹی میں آپ کو بالکل بھی فرق نہیں ہے نظر آئے گا اب میں اس کو روٹیوں کی طرح تھوڑی سی بیل لوں گے کچھ اس طرح سے اس کی روٹی بہت زیادہ تھن نہیں ہونی چاہیے اور نائی بہت زیادہ موٹی ہونی چاہیے نوم اڈو روٹی سے سلائٹلی ذرہ تھک رکھئے گا اب ہم اس کو تبہ پیسی ایک لیں گے دونوں سائیڈوں سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا پھولنا شروع ہو گیا یہ بلکل ببل کی طرح بلون کی طرح بھول جائے گا اب ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے اور اس کو ایک دو سیکنڈ کے لیے اس طرح چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں یہ اب بلکل ریڈی ہو چکا ہے دونوں سائیڈوں سے یہ لیجئے جیے ہمارا نان بلکل تیار ہو گیا اب ہم اس کو ہلکا سا بٹر لگائیں گے کچھ اس طرح سے اور یہ ہمارا سیکنڈ نائن تیار ہو رہا ہے پہلے ہم نے اس کو بیل ہے اب ہم اس کو بھی اسی طرح سے سیم پروسس کریں گے ہلکہ ہلکہ دونوں سائیڈوں سے سیکھیں گے یہاں پہ مامی سید یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہلکا سا بھولنا شروع ہو گیا ہم اس کو سائیڈ چینج کر دیں گے یہ اچھی طرح سے اس میں بھی ایر آ جائے گی پھول جائے گا یہ بھی اور یہ پاک چکا ہے اب ہم اس کو بھی بٹر لگا لیں گے یہ ہمارا تیسرا نام ریڈی ہو رہا ہے اس نام کو بنانے کے لئے آپ کو بہت زیادہ چیزیں نہیں چاہیے جسٹ ایس چاہیے ہوتا ہے اور تھوڑا سا یوگرٹ آپ چاہیں تو یہ ہول میل کے بھی سیم ہی بنتے ہیں نومل آٹے کے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ وائٹ فلای یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو نومل آٹے کے ساتھ بنا لیں یہ ہمارا چوتھا نام بن کے ریڈی ہو رہا تھا یہاں پہ ہمارے چار نام ریڈی ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو آپ کو فول کر کے دکھاؤں گے یہ کتنے اچھے بنتے ہیں I hope آپ کو پسند آئیں گے اللہ حافظ بائی بائی